بازار المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہوتے ہی عید کی تیاریوں کا بھی زور شروع شاپنگ کے لیے بازاروں میں لوگوں کا رشت لگ گیا شہری عید کی خریداری کرنے میں ہی مصروع مزید تفصیلات جانتے ہیں نرمائندہ الہار نیوز اویس محمود سے جو اس وقت پینوراما میں موجود ہیں جی اویس بتائے گا وہاں کیا صورتحال ہے عجیب بلکل جو جو عید الفطر قریب آ رہی ہے شہریوں کی بڑی تعداد مختلف مارکٹس کا رخ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور عید الفطر کی مناسبت سے شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بچے خواتین اور بڑے سبھی اپنے من پسند جو ملبوسات ہیں وہ خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو وہیں ہم اس وقت موجود ہیں پینوراما میں یہاں پر اپنی شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ خریداری کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایک فیملی ہمارسط موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں آخری عشرا جیسے شروع ہو گیا تو ہم کوشش کر رہے ہیں بچوں کے لیے جو چیز ان کو پسند آئے اور جو ریزنیبل ہوگی انشاءاللہ لیں گے مارکٹ اپ ہم وزٹ کر رہے ہیں تو اپنے لئے بھی کرتا وغیرہ دیکھ رہا ہوں بیگم میری ہیں وہ زیادہ جوڑ توڑ کرتی ہیں یہاں پیسے مارے بچ جاتے ہیں زیادہ ایک طرف عید کی شاپنگ تو مہنگائی جو ہے ہے وہ بھی قابل ذکر ہے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں فیملی کے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے آپ کو پتہ یہ تو ہے بچوں کی بڑے تو بس آپ کو پتہ گھروں میں ہوتا ہے تو ان کے لیے شوپنگ کرنے ابھی کچھ کی ہے لیکن کچھ پرائز بہت زیادہ ہائی ہے اس کی وجہ سے ہم ابھی سوچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ لیں کہ نہ لیں بلکل شہریوں کے بڑے تعداد مختلف مارکٹس کا جہاں رکھ کر رہی ہے تو وہیں پینوراما بھی شہری جو ہے وہ خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بچوں اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین جو ہیں جہاں ان کے خریداری چل رہی ہے تو وہیں مرد حضرات بھی اپنے لیے کرتا شلوار جو ہے وہ پسند کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک طرف دکانداروں کی جانب سے مہنگائی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے تو دوسری جانب بغیرہ طور پر جو خریدار ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ چیزیں جو ہیں مہنگی ہیں لیکن اس کے باوجود بچوں کے لیے خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شکریہ ویس